سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسی تسبیح ایک ایسا ورد لے کر وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے صرف ایک بار رات میں اس عمل کو کرنا ہے بہت یسان عمل ہے پانچ منٹ کا بھی عمل نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی اہم کام ہو کوئی بھی مہم ہو کوئی بھی حاجت مقصد ہو تو انشاءاللہ عزوجلہ اگر ہمارا یقین کامل ہوا تو صبح ہوتے ہی ہمارا وہ کام بن جائے گا ہمیں اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی یقین مانی یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے کوئی بھی اہم ترین کام آپ کو کبھی بھی در پیش ہو آپ نے صرف ایک رات اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے کرشمات آپ خود دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے پاس یہ ایک نیو تسبیح آئی ہے ذکر و اذکار کے لیے وظائف کے لیے یہ تسبیح بڑی ہی پیاری ہے آپ اپنے کسی بھی پیارے کو گفت کرنا چاہتے ہیں تو گفت کرنے کے لیے بھی یہ تسبیح بڑی ہی زبردست ہے پریمیم کوالٹی اس کے آپ فنیشنگ دیکھیں بڑی ہی زبردست ہے اور اس ڈیجیٹل تسبیح کے اندر ہمارے پاس چھے سے سات کلر موجود ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس کے کلر بھی بڑے ہی پیارے ہیں اور سب سے مزے کی چیز اس تسبیح کے اندر بیڈز کی فیلنگ بھی ہمیں ملے گی عام تسبیحیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم اس تسبیح پر موو کرتے ہیں تو وہ تمام فیلنگز ہمیں اس میں ملیں گی اور یہ تسبیح بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اگر ہم اس ڈیجیٹل تسبیح کے فیچرز کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ریسیٹ کا بٹن بھی ملتا ہے آپ کو کبھی بھی ریسیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس بٹن کو پریس کریں اور آپ کی تسبیح ریسیٹ ہو جائے گی اور اسی تسبیح کے اندر LED کا اپشن بھی موجود ہے اور اگر اس کی بیٹری کی بات کی جائے ہائی کپیسٹی ہے لانگ لائف ہے ایزی ٹو چینج ہے اگر آپ کو کبھی چینج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ گھر میں آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اس تسبیح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر یا ہمارا فیس بک پیچ ہے مولوی دی دکان اس پہ جا کے اپنا آرڈر آپ پلیس کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ آپ ہم سے ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اس تسبیح کو گھر بیٹھے حاصل کریں تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی طاقتور اور آسان عمل کی طرف لیکن ہر بار کی طرح آپ سے ارز کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اس طاقتور وظیفے کو شیئر کر دیجئے ممکن ہے ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن کی پریشانی دور ہو جائے اور ان کے دلوں سے نکلنے والی دعاوں سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے تو آپ نے سستی نہیں کرنی جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تو آئیے اب اپنا آج کا عمل بلکل توجہ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تو وہ تصویح کونسی ہے جس کا ہم نے ورد کرنا ہے یازل جلالی والاکرام دوبارہ سنیئے بہت ہی آسان ہے یازل جلالی والاکرام ترجمہ اے عظمت اور بزرگی والے تو ان کلمات کو آپ نے بار بار سننا ہے آپ کا تلفز ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ وظیفہ کی اگر آپ مکمل برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یقین بھی کامل ہونا چاہیے ہمارا تلفز بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور جس طرح عمل بتایا جائے جتنی تعداد بتائی جائے جو ٹائم بتایا جائے اسی طرح ہم نے کر لینا ہے تو انشاءاللہ ہمیں پھر ضرور برکات ملیں گی تو ان کلمات کو جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائے گے اہم ترین کام کوئی بھی حاجت کوئی بھی مقصد درپیش ہو اب دیکھیں اہم ترین کام بہت سارے ہو سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے آپ کے کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے کوئی بھی دلی خواہش جائز خواہش ہو سکتی ہے شادی کے معاملات کوئی بھی اہم کام ہو صرف اہم نہیں بلکہ اہم ترین کام ہو تو آپ نے بعد نمازِ عشاء عشاء کی نماز ادا کریں پانچ وقت کی نماز ادا کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں صدقہ دیا کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں والدین کا عدو احترام کیا کریں چھوٹوں سے محبت کیا کریں تو بارالباد نمازِ عشاء آپ نے یہی کلمات یاز الجلال والاکرام صرف اور صرف سو مرتبہ پڑھنے ہیں ہنڈرڈ ٹائم اور جب آپ نے سو مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے عمل بہت ہی آسان ہے عشاء کی نماز ادا کریں اپنے اہم ترین کام کی نیت کریں کوئی بھی مہم ہے مقصد ہے حاجت ہے اس کی نیت کر کے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کوئی سب بھی درود پاک پھر یاز الجلال والاکرام سو مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو انشاء اللہ عز و جل کام یا بی نصیب ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم و عمل کرنے کے بعد دعا کر لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اہم ترین کام کے لیے مہم کے لیے مقصد حاجت کے لیے تو انشاء اللہ عز و جل اللہ باک ضرور فضل و کرم فرمائے گا لیکن اس میں دعا ضروری نہیں ہے دعا کر لیتے ہیں تو سونے پہ سو ہاگا تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دعا کر لیں یا نہ کریں صرف یہ عمل آپ کے لیے ضروری ہے جو اس ویڈیو میں بتایا گیا اگر اللہ نہ کرے ہم نے ایک رات اس عمل کو کیا ایسا نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل صبح ہوتے ہی ہمیں کامیابی ملے گی لیکن اللہ نہ کرے کوئی ازمائش ہو ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگلی رات پھر اس عمل کو کر لیں کیونکہ ہم نے تھکنا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہا کریں دعائیں کرتے رہا کریں انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی تو دوستو اسی طرح ایک اور بہت ہی زبردست عمل اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ہے اگر آپ اس عمل کو بھی سن لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو ہمارے تمام اچھے کام آسان ہو جائیں گے جتنے بھی ہمارے کام ہے دن بھر کے وہ تمام آسان ہو جائیں گے عبادت کا شوق پیدا ہوگا غفلت دور ہوگی عمل بھی بہت ہی پیار ہے آسان ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو بھی سن لیجئے لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلائیں گے اگر ابھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے اگر آپ کو آج کی ویڈیو آج کا عمل اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو تمام اچھے کام آسان ہونے کے لیے عبادت کا شوق پیدا ہونے کے لیے غفلت دور کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا نام ہے یا مقتدیرو اے قدرت والے دوبارہ سنیئے اس اسم مبارکہ کو بہت ہی آسان ہے یا مقتدیرو اے قدرت والے تو جو انسان بھی صبح و بیدار ہوتے ہی اس اسم مبارکہ کو پڑھ لیا کرے آپ بیس بار پڑھ لیں سو بار پڑھ لیں تو جو انسان بھی ایسا کرے گا پڑھ لیا کرے گا تو دن بھر کے تمام اچھے کام آسان ہو جائیں گے عبادت کا شوق پیدا ہوگا غفلت دور ہوگی انشاء اللہ عز وجل دیکھیں یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے بس جب آپ صبح و بیدار ہوں اس اسم مبارکہ کو پڑھ لیا کریں پھر تمام کام آسان ہوتے چلے جائیں گے اب اس عمل کی کوئی خاص مدت نہیں ہے آپ اپنی عداد میں شامل کر لیں روزانہ بیس مرتبہ پڑھ لیا کریں صبح اٹھ کے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے دو بہت ہی پیارے عمل اب آپ کو بتاتے چلیں ہمارا نیو فیس بک پیچ ہے مولوی دکان اگر آپ نے بھی تک ویزٹ نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے اس پیچ کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن کے اندر اس پیچ کو لازمی ویزٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اپنے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس کے اندر جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی کروانا چاہتے ہیں لکھ دیا کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دوست احباب ایک دوسرے کے کومنٹس کو پڑھتے ہیں وہ تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے ہمارا یہ حسن زن ہے اگر آپ سن رہے اور آپ کومنٹس پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لازمی دعا کر دیا کریں ریپلائے کر دیا کریں کسی پریشان حال کو ہمیں بھی موقع ملتے ہیں تو ہم بھی ریپلائے کر دیتے ہیں نہیں تو کومنٹس پڑھ کے دعا تو لازمی کر دیتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے تو بہرحال دعا کروانے کے لیے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیا کریں اور ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ